بسم اللہ الرحمن الرحیم پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے از خود کتاب لکھتے ہیں پھر اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت یعنی مفاد دنیا لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے پھر ہم کہتے ہیں ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھنے کی وجہ سے ہلاکت مقدر ہے اور ان کے لیے اس وجہ سے بھی ہلاکت مقدر ہے جو وہ دوسرے برے کام کر رہے ہیں اور ان بدعامالیوں کے باوجود کہتے ہیں ہمیں چند گنتی کے دنوں کے سوا یہ جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوے گی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے غیر مشروط نجات کا کوئی اہد لے رکھا ہے پھر تو وہ اپنے اہد کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا نہیں بلکہ تم اللہ کی طرف وہ بات منصوب کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے نہیں جن لوگوں نے بدی کا ارتقاب کیا اور ان کی بدی نے انہیں گھیر لیا تو اس کے نتیجہ میں وہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور وہی اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے مناسب کام کیے وہی جنت میں جانے والے ہیں اور اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آو گے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور یہ بھی اہد لیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور عبادت کرو اور صدقہ دیتے رہو پھر بھی تم میں سے چند ایک کے سوا واقعی سب پھر گئے اور تم اعراض ہی کرنے والے ثابت ہوئے ہو اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تھا کہ تم آپس میں اپنے خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالو گے اور تم نے اس کا اقرار کر لیا تھا اور تم نے اس معاہدے پر اپنی گواہیاں سبت کر دی تھیں پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اس معاہدے کے باوجود اپنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہو اور اپنے میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے شرارت کر کے نکال دیتے ہو جرم اور زیادتی سے ان کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو اور اگر وہ اسیر ہو کر مدد مانگنے کے لیے تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے ممنوع تھا تو کیا تم اہدنامے کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو سو اب تم میں سے جو ایسا نامناسب کام کریں گے ان کی سزا اس ورلی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کیا ہے اور وہ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے عامال سے ہرگز بے خبر نہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے اس لیے نہ تو ان سے عذاب بھی حلقہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مدد ہی دی جائے گی ہم نے موسیٰ کو اپنی کتاب دی تھی اور اس کے بعد ہم نے پیہ در پیہ رسول بھیجے اور عیسی بن مریم کو کھلے دلائل دیے اور کلام پاک سے اسے طاقت بخشی تو کیا یہ بری بات نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ تعلیم لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تقبر کیا چنانچہ بعض رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو اب بھی قتل کرنا چاہتے ہو اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں یہ بات نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں یہ عظیم الشان کتاب آگئی جو اس کتاب کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے سچا کر دکھانے والی ہے تو اس کے باوجود کہ وہ اس کی آمد سے پہلے ان لوگوں کے مقابلے میں جو انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا سو ایسے کافروں پر اللہ کی لانت ہے وہ قیمت کیا ہی بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا چکایا یہ کہ جو ذریعہ ہدایت اللہ نے نازل کیا ہے اسے قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر خود چاہا اتار دیا پس یہ لوگ غزب کے بعد غزب کا مورد ہو گئے اور ایسے ہی کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوتا ہے جب انہیں کہا گیا اللہ نے جو قلام نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم صرف وہی مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا اور وہ اس کے ماسی واقع انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ قرآن مجید قائم رہنے والی صداقت ہے اور ان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور اسے سچ کر دکھانے والا کلام ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے کہہ دیجئے اگر تم اس پہلے کلام کو درحقیقت ماننے والے ہو تو پھر کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کے قتل کے درپیہ رہے ہو اور موسیٰ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے پھر بھی تم نے اس کے تور پر جانے کے بعد ظلم کرتے ہوئے عبادت کے لیے بچھرا بنا لیا اور اس وقت کا تصور کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تھا اور تمہارے اسلاف تور کی رفتوں کے نیچے دامنے کوہ میں تھے اور تم پر تور کی چوٹیوں کو بلند کر دیا اور تاقید کی تھی کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے خوب مضبوطی سے تھامو اور اس کی اتباع کرو انہوں نے زبانِ کال سے کہا ہم نے سن لیا اور زبانِ حال سے کہا ہم نہیں مانتے اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں گسالہ پرستی کا جذبہ رچایا گیا کہہ دیجئے جب تم بزاں میں خود مومن ہو تو وہ کام جس کی تمہارا یہ ایمان تلقین کرتا ہے بہت ہی برا ہے کہہ دیجئے اگر واقعی اللہ کے نزدی آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس رسول کے مقابلے میں آ کر موت کی تمنا کرو مگر جو کچھ وہ اپنے آمال میں سے آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے تم یقیناً انہیں سب لوگوں سے زیادہ ان سے بھی زیادہ اس حقیر زندگی کا حریص پاؤگے جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک بحسرت یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار برس کی عمر تو دی جائے حالانکہ اسے یہ عمر دیا جانا بہرحال ان سے کچھ بھی عذاب دور کرنے والا نہیں اور اللہ ان کے آمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے اے رسول کہہ دیجئے اگر کوئی شخص اس وجہ سے جبریل فرشتے کا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر یہ قرآن مجید نازل کیا ہے جو اس الہی کتاب کو جو اس سے پہلے موجود ہے سچ کر دکھانے والا ہے اور مومنوں کے لیے موجبِ حدائے تو بشارت ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے جو شخص بھی اللہ یا اس کے ملائکہ یا اس کے رسولوں یا جبریل یا میکائل کا دشمن ہے تو اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے ہم ہی نے تمہاری طرف کھلے کھلے دلائل نازل کیے ہیں اور یہ کہ بد اہدوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا اور کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی اہد کیا تو انہی میں سے ایک گروہ نے اسے حقیر سمجھ کر پھینک دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر سچے دل سے ایمان نہیں لائے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے اس کتاب کو سچا کر دکھانے والا جو ان کے پاس موجود ہے ایک عظیم الشان رسول آیا تو جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس نئی کتاب کو اس طرح حقیر سمجھ کر پسے پشت پھینک دیا گویا وہ سے جانتے ہی نہیں ان یہود نے کتاب اللہ کو تو چھوڑ دیا اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جن کے پیچھے سلمان کی سلطنت کے خلاف شیطان اور باغی لوگ پڑے رہتے تھے حالانکہ سلمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا یہ یہود مدینہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں سکھاتے ہیں اور اس کے بھی پیچھے لگ گئے ہیں جو ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر ایک زمانے میں شہر بابل میں اتارا گیا حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو بھی کشنا سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہہ لیتے تھے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں سو انکار نہ کرنا پھر لوگ ان دونوں سے وہ باتیں سیکھتے تھے جن کے سکھانے میں مرد اور اس کی بیوی کے درمیان فرق کرتے تھے یعنی صرف مردوں کو سکھاتے تھے عورتوں کو نہیں اور وہ اس کے ذریعہ بجز اللہ کے حکم کے کسی کو ضرر پہنچانے والے نہ تھے اور زمانہ نبوی کے یہ یہود وہ سیکھ رہے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے گا اور فائدہ نہیں دے گا اور یہ یقیناً جان چکے ہیں کہ جو اسے اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ کیا ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اگر یہ جان لیں اور اگر یہ یہودی ایمان لاتے اور ان برائیوں سے بچتے تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا بدلہ بہت بہتر تھا اگر یہ جانتے ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رسول کو خطاب کرتے وقت رائے نہ ایسا زومانین لفظ مت کہا کرو بلکہ انذر نہ یعنی ہماری طرف التفات کیجئے ایسے الفاظ کہا کرو اور پہلے ہی توجہ سے سنا کرو کہ ایسی بات کہنی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے ان منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے جن لوگوں نے کفر کا ارتقاب کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرقوں میں سے پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کوئی بھلائی دی جائے حالانکہ اللہ نے جسے چاہا اپنی رحمت سے چل لیا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے جو پیغام ہم بدل دیتے ہیں یا اسے موخر کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسا پیغام لے آتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چاہے ہوئے عمر کو انجام دینے پر پوری طرح قادر ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی والی ہے اور نامددگار کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی بے جا سوال کرنا چاہتے ہو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے حالانکہ جس شخص نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ضرور سیدھے راستے سے بھٹک گیا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان پر اس قرآن مجید کی صداقت پوری طرح آشکار و آیان ہو چکی ہے تمہیں اس تمہارے ایمان لا چکنے کے بعد کافر بنا دینا چاہا ہے سو تم افو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنی بادشاہت لے آئے اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے پوری طرح